اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ ویور سب سب کیسے ہیں امید اللہ تعالیٰ کرم سے سب حیر و حریر سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کیلئے ایک نئی ہواب لے کر آئیے ہواب میں ہجڑا دیکھنا یعنی کہ اپنے آپ کو ہجڑا ہوتے دیکھنا یا کسی کو ہجڑا ہوتے دیکھنا تو اگر کوئی شخص یہ ہواب دیکھتا ہے تو وہ ہی جانا چاہتا ہے اس ہواب کی تبیر کیا ہے تو اگر کوئی انسان ہواب کی تبیر کا علم نہیں رکھتا اس کے باپ جو جوٹھی ہواب کی تبیر لوگوں تک بتاتا ہے تو اس چیز کا بہت ست گناہ لہٰذا ہواب کی تبیر کو وہی بتانا چاہیے جو علماء کرام نے بیان کی ہوئی ہیں تو آج آپ کے سامنے جو علماء کرام نے ہواب میں ہجڑا ہونے کی یا آپ نے آپ کو دیکھنے کی جو تبیر بتائی ہے تو آپ کے سامنے پڑھ کر دکھاؤں گی اس ہواب کی تبیر کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میں چینل کو جلدی سے جا کر سبکرائب کرتے ہیں ساتھ بے لیکن نشان ہے اسے بھی زور پیس کر دیتا کہ میری آنے والی کوئی بھی ہواب کی تبیر اور حقیقی اور سچی ہواب کی تبیر اس کا نارٹی فیشن آپ تک آسانی سے پہنسکے بڑھتے ہیں آج کے اپنی ہواب کی جانے ہواب میں ہجڑا ہونا یا دیکھنا کی کیا تبیر ہے حضرت ابن سلین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہواب میں دیکھیں کہ وہ ہجڑا ہوا ہے اور عورتوں کی زینت سے اپنے آپ کو عراستہ کیا ہے اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ خود ہجڑا ہوا ہے اور عورت کی زینت سے اپنے آپ کو اس میں عراستہ کیا ہے دلیل ہے کہ اس قدر ہوف اور دہشت ہوگی اور بلا میں پڑے گا یعنی کہ اس قدر ہوف میں ہوگا اور دہشت میں ہوگا اور کسی مصیبت میں وہ جائے گا اور اگر دیکھیں کہ اس نے عورتوں کا کپڑا اپنے جسم سے اتارا ہے اور مردوں کا لباس پینا ہے اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ عورتوں کا کپڑا اتارا ہے اپنے جسم سے اور مردوں کا لباس پینا ہے اور مردوں کے حال پر واپس آیا ہے دلیل ہے کہ وہ خوف بیچار اور بلا اس سے دور ہوگی حضرت جابر بغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھیں کہ اس کی بیٹھک ہجڑوں میں ہیں یعنی کہ وہ ہجڑوں کی مطلب کہ کہہ لیں کہ ہجڑوں میں بیٹھتا ہے تو دلیل اس کی یہ ہے کہ مفسدوں سے میل جول رکھے گا اور اگر دیکھیں کہ ان میں مقیم ہوا ہے یعنی کہ ان میں داہل ہوا ہے یا رہا ہے دلیل ہے کہ اہل فساد کی صحبت سے جدا ہوا اچھا تو یہاں تک تھی یہ جو ہوا کی طبیعت تھی یہاں تک تھی اگر پڑھتے ہوئے مجھ سے کہیں بھی کسی بھی چیز کی کہیں سے گرولتی ہوگی تو میں آپ سے معافی کی مستعق ہوں اور یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ہجڑا ہوتے دیکھتا ہے یا اپنے آپ کو ہجڑے کی طرف مائل کرتا ہے یا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس قدر ہوف میں پیدا ہوگا اور وہ مصیبت میں پڑے گا اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس نے پہلے اردو کا کپڑا جسم سے تارہا مردوں کا لباس پہنا اور پھر مردوں کے حال پر پاپس آ گیا ہوئے تو بیچارگی اور بلا کی بلاد اس سے دور ہوگی مطلب کہ یہ یہاں پہ جو ہوا کی طبیعت تھی یہاں تک تھی پڑھتے ہوئے کسی چیز کی کلگلتی ہوگی میں آپ سے پھر کہتی ہوں معافی کی مستعق ہوں اور اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ہو آپ کے ساتھ اللہ حافظ